رحمن الرحیم امید ہے کاشکار بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے گندم کی فصل کے اندر بہت سارے کاشکار بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ وہ ہنجی سائٹ کے ساتھ پوٹاش لیکوڈ پوٹاش اور اس کے ساتھ ایمائنو ایسٹرز کا سپری کروا سکتے ہیں تو اس کے بارے میں جب بات کر رہے ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے پٹن کو دبا دے داکہ فصل کے مطالق تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے کاشکار بھائیو جو لیکوڈ پوٹاش ہوتی ہے اس کا سپری کروانے سے زیادہ اس کو فلڈ کروانا جو ہے وہ بہت بہترین ہوتا ہے یہ فلڈ کروانے سے بہت بہترین ڈیزارٹ دیتی ہے لیکوڈ پوٹاش کے اندر 30% پوٹاش ہوتی ہے وہ پوٹاش جب آپ لیکوڈ پوٹاش جب آپ تین لیٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ ایک لیٹر کا سپری کروائیں گے پھر بھی آپ کو اچھے ریزارٹ نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ تین لیٹر پر اکڑ کے حساب سے ف ترین ریزارٹ ملیں گے آپ کی جو فصل ہے اس کے نیچے زمین ہے اس میں پوٹاشم کی کمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک لٹر پوٹاش کا فلڈ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ پھر دوبارہ اس کو سپریہ کرواتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو اچھے ریزارٹ مل سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پوٹاش کے ساتھ لٹر پوٹاش کے ساتھ آپ کسی بھی ایمائنویسر کو مکس نہ کروائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمائنویسر کا یہ ٹائم ہی نہیں ہے ایمائنویسر آپ ساٹھ دن تک مکمل کروائیں کیونکہ اس وقت فصل سٹریس میں بھی آتی ہوتی ہے آپ نے ہربی سائٹ کا استعمال کروائے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور قسم کا بھی سٹریس آ سکتا ہے تو ایمائنویسر کے ساتھ سٹریس دور کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ کی فصل تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ ایمائنویسر کا استعمال نہ کروائیں لیکن اگر آپ پھر فنجیسر کے ساتھ پوٹاش کو مکس کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پودر والی پوٹاش دو کلو کرام کی فیہ کڑکی حساب سے یا ایک کلو والی پیکنگ میں آپ کو مکس مل جاتی ہے آپ کو مکسر مل جاتا ہے 50% پوٹاش والا تو اس کو آپ فنجیسر کے ساتھ کسی بھی فنجیسر کے ساتھ مکس کروا کر سپریے کروا سکتے ہیں لیکن آپ ایمائنویسر پوٹاش لیکل پوٹاش اور فنجیسر ان تینوں کو مکس کروا کر سپریے نہ کروائیں اس سے آپ کو ریزلٹ نہیں ملیں گے کیونکہ جو لیکل پوٹاش ہوتی ہے یا اس کے ساتھ ایمائنویسر ہوتے ہیں یہ جب پتے کے اوپر گرتے ہیں ان کی پی ایت زیادہ ہوتی ہے تو پی ایت زیادہ ہونے کی وجہ سے پتہ ان کو جذب صحیح طرح سے نہیں کر پاتا تو جب جذبی نہیں ہوتی تو اس سے آپ کو خرچہ جو ہے وہ خرچہ آپ کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ فنجیسر کے ساتھ جو ہے وہ پوٹر والی پوٹاش کا سپریے کروائیں اور لیکن والی پوٹاش آپ کو ملتی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ریچے فلڑ کروا دیں امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ جا گئی ہوگی اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ